چین انٹرنیٹ ٹرافک کو بہترین بنانے کے لیے ہندوستان کو نظر انداز کر کے پاکستان کے ساتھ ڈیجیٹل سلک روڈ تعمیر کر رہا ہے کیبل انٹرنیٹ ڈیٹا کی منتقلی کے لیے پاکستان کے ساتھ تیزی سے کام کیا جارہا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے ایک پروجیٹ کے طور پر چین پاکستان میں سرحد پار سے فائبر آپٹک کیبل کے آخری حصے کو تیار کر رہا ہے جو کہ ڈیجیٹل سلک روڈ کو تشکیل دے گا جس سے دونوں مالک کے جیو اسٹریٹیجک مفادات میں بہت زیادہ بہتری آئے گی فائبر کیبل بہیرہ عرب میں واقع پاکستان کے مشرقی افریقہ سے منسلک کی یورپ پیس آبدوز کیبل سے بی آرائی اور یورپ میں شریح خدمات انجام دینے والے ممالک سے منسلک ہوگی کیبل ان ممالک کے مابین کم سے کم وقت میں براہراس انٹرنیٹ کی فراہمی کو یقینی بنائے گی اور انٹرنیٹ ڈیٹا کی منتقلی کے لیے بھی کم سے کم وقت میں تیزی کے ساتھ ڈیٹا کو منتقل کیا جائے گا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اس وقت کیبل ڈاولپنڈی اور کراچی اور گوادر کے مابین بچھائی جارہی ہے مزید کہا گیا کہ 240 ملین ڈالر کے اس منتقل کو چین کی ہواوے ٹکنالوجیز کے ساتھ شراکداری کے ساتھ مکمل کیا جارہا ہے ملک میں زیر زمین پانی میں سمندری کیبل بچھانے کا کام مارچ میں شروع ہوا جس میں روامہ کراچی میں بہیرہ عرب کی لینڈنگ اسٹیشن کی تعمیر کے لیے حکومت کی جانب سے منظوری دی گئی کیبل کا بہیرہ روم سیکشن پہلے ہی بچھائی جا چکا ہے اور مصر سے فرانس تک کیبل بچھائی جارہی ہے پندرہ ہزار کلومیٹر طویل اس کیبل کو روہ سال کے آخر میں مکمل طور پر آپریشنل کرنے کی امید کی جارہی ہے مباسرین کی جانب سے اس کو مغربی اور ہندوستانی کمپنیز کے زیرے سے بین القوامی ٹیلی مواصلات کنسورشنز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عملی اقدام کے طور پر دیکھا جارہا ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ کچھ بی آرائی منصوبے پارٹنرز بمالک میں کرونا وارث کی وبائی مرض کے وجہ سے حالات متاثر ہوئے جو میں پاکستان میں 6.8 بلین ڈالر کا رینوی منصوبہ بھی شامل ہے بی جنگ کے جانب سے کہا گیا کہ ڈیجیٹل منصوبوں کو کسی صورت نہیں رکھا جائے گا اور مواصلات کے بنیادی دھانچے کی ترقی کے لیے ہم مل کر کام کریں گے رپورٹ میں کہا گیا کہ حالیہ مہینوں میں سی پیک آثارٹی نے گوادر کی روڈ اور ٹرین کی بہتری کے ساتھ رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے کوششوں کو تیز کر دیا ہے